امیر جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان نے واضح کر دیا کہ شکر کار ربائیوں کا وقت ختم ہو گیا دھرنے سے وزیراعظم کا فرار ممکن نہیں عوام کو ریلیف دینا ہوگا تنس کیا کہ چھوٹی گاڑیوں میں سفر کرنے سے پلیٹ ایلیٹ سے کم نہیں ہوں گے دو ٹوک پیغام دیا کہ آئی پی پیس سے مہائد ختم اور تنخہ دار تبکے پار لگائے گئے ٹیکس سے واپس لینا ہوں گے ہماری کسی بات کا جواب نہیں ہے ان لوگوں کے پاس میڈیا پہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے تو مذاکرات پہ یہ بات ثابت کیوں نہیں کر پاتے اسی لئے ہم اب کہہ رہے ہیں اسے کہ چھپنے کی ضرورت نہیں ہے تین دین سے مذاکراتی کمیٹی تلاشِ گمشدہ کا اشتہار بنی ہوئی ہے واپس پلٹ کے آئی نہیں ہے میں وزیراعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کو کس نے روکا ہوا ہے ان کے پر کون سا پریشر ہے وہ ذرا بتائیں سامنے آ کر وہ تیرہ سو سی سی کی گاڑی میں خود کیوں نہیں بیٹھ سکتے کوئی اگر ان کے پاس بیماری کا سارٹیفیکٹ ہے اس میں تو پلٹ پلٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا نا لیاقصہ تیرہ سو سی سی میں تو پلٹ پلٹس کا مسئلہ نہیں ہوتا وزیراعظم یا ان کی بتیجی وزیراعالہ یا دیگر صوبوں کے وزیراعالہ اور گورنڈر یا آرمی کے عالی افسران یا ججز یا جو بھی بیرو کریٹس ہیں یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ چھوٹی گاڑیوں میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ پاکستانی قوت ان کی بڑی گاڑیوں کا پیٹرول ان کے پیٹرول کا ایبریج اور ان کی یہ مرات ہم اپنے بلوں میں کیوں ادا کریں حافظ نمو رحمان لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی چھپکر کاربائیوں کا وقت ختم ہو گیا ہے دھرنے سے وزیراعظم کا پرار ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ آئی پی پی سے معاہدے ختم ہیں ٹیکس سے زوابس لینا ہوں گے